سانے نو مائی کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاربائی شروع کر دے آرمی چیف کا بڑا اعلان جنرل آسم منیر کہتے ہیں فوج کی طاقت عبام ہے فوج اور عبام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے ایسا عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دشمن کے پروپاگنڈے کو قوم کی حمایت سے شکست دیں گے آرمی چیف کا لاہور میں جنہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ نو مائی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف کی یادگارے شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے شہدہ کی قربانیوں کو زبردست خراج یقیدت جنرل آسم منیر کی سیروسز ہسپتال میں دی آئی جی علی ناصر رزوی کی آیادت قربان لائنز میں پولس حکام سے ملاقات فسادہ توڑ پھوڑ کے دوران پولس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سرہا موسیقی 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 درست این طریقی راست کس طریق میں مشرک سرائے چیزیی بھی ہممم شبک کم ایسا نوڑی خیلی جدی بھی یا ایک ایک ایسا نوڑی سختانیت میں ایسا وجود 3 بلٹر موسیقی بیچی طور پھول شر ہمانی ایک اپس اوڈ علی نسی آید لئی جنرل امریکہ سے آزادی دلوانے کا دابے دار خود امریکہ کے سامنے جھک گیا امران خان پاکستان کے خلاف امریکیوں سے مدد مانگنے لگے امریکی کانگریس خاتون کے ساتھ زوم میٹنگ کی ہوش ربا انکشافہ امران خان کی پاک فوج اور اس کی قیادت کے خلاف حرزہ سرائی سیاسی ناکامی کا ملبا سابق آرمی چیف پر ڈال دیا اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام بھی فوج اور اداروں پر تھوب دیا آپ میرے لئے آواز اٹھائیں امران خان کی میکسین مور وارٹر سے اپنے خلاف ہونے والی کاروائیوں کی مضمت کی تجھا اس قسم کی جو بدنامی اور زلت ہے وہ سوائے امران خان اور پی ٹی آئی کے کسی کے حصے میں نہیں ہے مجھے آج کوئی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے وہ کام کیا اور جو نو مئی کو امران خان نے کی کوئی مثال ہے پچھلے چہتر سالوں میں جو ان کو زمانتوں کی برسات لادلے کی طرح کرتے جا رہے ہیں میں نے پاکستان کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں عدالتی تاریخ میں جہاں کئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نافذ ہے پوری دنیا نے کبھی دیکھا کہ ایک ایسے شخص کو رہائی مل گئی ہو جو ریمان پہ تھا نو مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ امران خان ہے بانی پاکستان کا گھر جلا دیا ان کو حیاء نہیں آئی ایسی مضمت کرنے والے کی مرمت ہونی چاہیے مریم نواز کا علماء مشاق سے خطا کہا حساب مانگا تو ملک میں آگ لگا دی شیطانی دماغ نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا سبوت چاہیے تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو عدالتوں کا مزاق بن کر رہ گیا یہاں تو ساس کی فرمائش پر فیصلے آ رہے ہیں پرویز الہی اور حاضر سرویس جج کی آڈیو لیگ کی تحقیقات ہوں گی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسا کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن بنا دیا اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل کمیشن کو چیف جسٹس کی ساس اور ان کی دوست کی آڈیو کی تحقیقات کا بھی اختیار سابق چیف جسٹس ساکیب نسار ان کے بیٹے نجم ساکیب کی آڈیو کو انکوائری ہوگی وفاق اور صوبے کمیشن کی مدد کے پابند ہوں گے کمیشن اپنی ریپورٹ تیس دن کے اندر حکومت کو پیش کرے گا فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملووث خباتین کو ہر صورت پکڑا جائے وزیراعلا پنجاب کا انتظامیاں کو واضح حکم موسیٰ نکپی نے کہا نومائی کو شرنگیزی کرنے میں ملووث خباتین کسی ریائت کی مستحق نہیں مرد اہلکاروں کو خباتین کو حراست میں لینے سے روک دیا گرفتاریوں کے لیے لیڈیز پولس کو ہمراہ لے جانے اور ویمن سٹیشن میں رکھنے کی ہدایات پولس کو پانچ سو سے زائد خباتین مطلوب ہیں زمان پارک میں آپریشن کلین اپ زلہ انتظامیاں اور پولس نے کنٹرول سمحال لیا انتظامیاں نے بھاری مشینری کی مدد سے کنٹینرز ہٹا دیے گرین بیلٹ کلیر آرزی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں صفائی بھی کر دی ڈی سی رافیا حیدر نے انتظامات کا جائزہ لیا کنال روٹ تاحال ٹرافک کیلی بن لگشوری ٹیکس جمع کیوں نہیں کرایا عمران خان کو ایک اور نوٹس جاری بائیس مئی تک جواب طلب چیرمن تحریک انصاف نے لگشوری ٹیکس کی مدد میں چودان لاکھ چالیس ہزار ادا کرنے ہیں ٹیکس ادا نہ ہوا تو زمان پارک کا گھر سیل ہو سکتا ہے کراچی کے میئر کا تاج کس کے سرسجے کا شہریوں کو نئے کپتان کا انتظار جماعت اسلامی نے میئر کے لیے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لیا پی ٹی آئی کے بہت سے منتقب نمائندوں کا پیپلز پارٹی سے رابطوں کا انکشاف پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوک بننے کا امکان فارورڈ بلوک کا جھکاؤ جس پارٹی کی طرف ہوا میئر کراچی اس کا ہوگا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کراچی کا میئر جیالا ہی ہوگا عددی لحاظ سے پیپلز پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں اگر کوئی آپس میں اطاعت ہوتا ہے اور جس کے بھی نمبر زیادہ ہوں گے میر نکھ آئے گا اور اس میں کوئی بھی انٹرفیر نہیں کیا جائے گا اور جو بھی میر آئے گا اس کی مکمل سپورٹ بھی کریں گی موقع جو الزام لگایا جا رہا ہے محافظ نایم صاحب میرے ناہی موترم ہے لیکن آپ کے یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے اور الیکشن کے بعد بھی بلکہ بعد میں انہوں نے زیادہ انظام لگایا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی تھانڈلی کی ہے اور بہت یہاں پہ لیٹیں جو ہیں ان کو ڈیسلٹ کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے نیب نے وزیراعظم شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں ایک لین چٹ دے تھی رپورٹ کے مطابق آشیانہ ہاؤسنگ کے ٹھیکے دینے کی عمل میں بد انبانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے نہ ہی سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے ثبوت بھی نہیں ملے ملوچستان کے علاقے زرغون میں فورسز چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ فائرنگ کے تباتلے میں تین جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے کے لیے جان فشانی سے مقابلہ کیا ایک دہشت گرد بھی مارا گیا وزیراعظم کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیوٹ کا دورہ ڈاکٹرز کو دستیاب وسائل خلوص نیت سے علاج کے لیے استعمال کی ہدایت شہباز شریف کی زیر صدارت پی کئی ایل آئی میں جائزہ اجلاس وزیراعظم کی نرسنگ کالج میں فنی تعلیم کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال سے اسلام آباد ہائی کوٹ کے پانچ ججز کی ملاقات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ معجود نہیں تھے ملاقات میں اسلام آباد ہائی کوٹ کی نئی امارت میں منتقلی سمیت دیگر امور زیرے بحث آئے جسٹس میاں گل حسن، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت، جسٹس تارک محمود اور جسٹس سردار اسحاق ملاقات میں شامل اٹھارہ سال سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن آج سے کم عمر ڈرائیونگ پر گاڑی موٹر سائیکل تھانے میں بند موٹر سائیکل میں آلٹریشن کرنے والے بھی حوالہ چاہیں گے سائلنسر بیجا ہون بجانے والوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں سی ٹیو لاہور نے دو ٹوک بتا دیا لاہور سے سکردو کے لیے فلائٹ آپریشن بحال تین جون سے پی آئیی کے تیارے اران بھریں گے ہفتہ باہ دو پروازیں آپریٹ کی جائیں گی گلگت چترال کے لیے بھی جلد پروازیں بحال ہوں گی اور ملتان میں تین روزہ رنگہ رنگ کسان ملا دوسرے روز کاسم باغ میں زرائی نمائش توجہ کا مرکز کسانوں کو جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے سٹالز کائن میلے میں سرائی کی گانوں پر جھومر ڈالی جائیں موسیقی